بسم اللہ الرحمن الرحیم عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا انسان کو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا دوستو آج کے مقصر پیغام میں میں شہزاد حسین سگلہ صاحب آزاد حسین سندو صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں آپ کی حوالے سے صرف وقلہ اکرام کی توجہ جو ہے وہ ایک نکتے کی طرف مقضود کروانا چاہوں گا کہ ہم نے جو اس پیشے کا انتخاب کیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ ایک آزاد پیشہ ہے ہم کسی کے مطاعت نہیں ہے ہمارا کلائنٹ جو ہے یہ لارڈ کا پیشہ ہے ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ ہمیں انگیج کرتا ہے اس کی ہمیں فیس ادا کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ ہمیں اس کے حقوق کے لیے ادارت میں کیسا روک کریں لیکن پچھلے کافی دنوں سے ایک روایت چلی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے وقلہ اکرام جو ہے موزوز وقلہ اکرام وہ یونی فارم میں سیاسی پارٹیوں کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں یونی فارم میں سیاسی لیڈران جو ہیں میں کسی لیڈرز کی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے اس سے کیونکہ میں بھی ایک لائر بات کر رہا ہوں تو اس سے ہٹ کے بات کروں گا اگر ہمارے کسی دوست نے کسی پولٹیکل پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہے یا اس کے سیاسی جلسے میں جانا ہے تو وہ یونی فارم مطار کے چلا جائے نہ اس پہ پنجاب بار کانسل کو ایکشن لے رہی ہے نہ پاکستان بار کانسل کو ایکشن لے رہی ہے کیونکہ بڑے تو خود ہی اس پہ ملے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں سارے مجاب بار کانسل کے اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں شزا صاحب اور عزا صاحب یہ اور پاکستان بار کانسل کے اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں یہ یونی فارم تو ہے کہ ہم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں اور لائر اس دی بگیسٹ افیسر اس سے بڑا کوئی افیسر نہیں ہے جہاں پہ سپریم کورٹ کی پاس ختم ہوتی ہیں وہاں پہ ایک وکیل کی پاس شروع ہو جاتی ہے وہ اختیارات کی بات ہے کہ سپریم کورٹ جو فیصل دیتی اس پہ جو ریویو آتا ہے یعنی سپریم کورٹ کا فل بینک جو فیصلہ دیتا ہے اس پہ جب ریویو آتا ہے تو وہ بھی ایک لائر جو ہے وہ فائل کرتا ہے وہ ایک لائر کی طرف سے فائل دی جاتی ہے تو اس حوالے سے میں تمام بکلہ کرام سے گزارش کروں گا میری آواز سن رہے ہیں جو آن لائن ہے جو آف لائن ہے اور جو دیکھیں گے وہ اس کو شیئر بھی کریں گے ڈگینٹی کے لیے اس پیشکی ڈگینٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ ضرور یہ نہیں ہے سیاسی سیاسی پارٹی میں شمولیت اتیار کرنا آپ کا کونسٹیٹویشنل رائٹ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس وقت جو ہے کسی سیاسی جو آپ کا لیڈر ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے ادھر ہو رہے ہیں وہ ادھر ہو رہے ہیں تو آپ نہیں ہو رہا ہے یہ کالا کورٹ ہو رہا ہے اس کے نیچے ہو رہے ہیں اس سے اس کی یہ سمجھے اپنے آپ کو اس کا سبارڈی نیٹ سمجھ رہے ہیں تو آپ خود نہیں سمجھ رہے ہیں یہ کالا کورٹ جو اس کا سبارڈی نیٹ ہو رہا ہے تو کانڑی جو ہے اس کالے کورٹ کے تقدس کو بچانے کے لیے تاکہ یہ پامال نہ ہو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے جونئر سے بھی گزارش ہے کیونکہ انہوں نے کل کو بڑا ہونا ہے ججز بننا ہے یہاں پہ بڑی کے ادھران بننا ہے پنجاب بار کونسل کے ممران بننا ہے آپ لوگوں نے ہی بٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا ہے قانون پر عملداری آپ ہی کا کام ہے وہ وہ ہم نے تحریک شروع کی تھی افتخار حسین چودری والی افتخار محمد چودری والی تو وہ ایک ضرورت تھی وقت کی ضرورت تھی اور آپ نے ثابت کیا کہ جو ایک لائر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی پاؤس دیا ہم کسی کے مدائیت نہیں ہے کوئی تو ہے نا جس کا عدارت بھی انتظار کرتی ہے جی چاو سب دوسری کوٹ میں چاو سب آ رہے ہیں چاو سب جا رہے ہیں دوسری کوٹ میں تو جج کو انتظار کرنا پڑتا ہے جج کو سننا پڑتا ہے ایک کل بہت سب سے مشکل کام کسی کو سننا ہے تو ہمیں لائسنس ملایا ہے کہ ہمیں ججز سنیں تو یہ یہ اس سے بڑا تمہین ہی سمجھتا کہ کوئی اور اختیار ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے یہ عزت سے نوازا ہے ہمارے جو اولادے ہیں وہ اس پہ فخر کرتی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے جو فادر ہیں ہمارے عزیز ہیں ہمارے بڑے ہیں وہ لائر ہیں تو آپ جب بھاگیں گے میں اس کو یہ ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے تو یہ بہت ٹھیک نہیں ہے آپ ہی اپنی اداعوں پہ ذرا غور کرو ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی اور مجھے میں اختیار سے بزارش ہے کہ ایک تو مکلہ کے حقوق کے تعافیز کا بل جو ہے اس کو منظور کیا جائے اور دوسرا جو یہ ہے کہ مکلہ کو اسلح کے جو لائسنس ہے اس کی فرامی کو یقینی بنایا جائے اور اس میں جو تردد ہے اور اس میں جو قانونی مشغافی ہیں ان کو ختم کیا جائے اور خاص کر پولیس کو حکامات جاری کیے جائیں کہ مکلہ جو آئے روز قتل ہوتے جا رہے ہیں مختل لاہور میں اللہ کے لاہور جو ہے وہ آہ شیروں کی باہر ہے در لیکن پھر بھی مکلہ جو ہے وہ کافی شہید ہوئے ہیں مختلے بعد میں جو ہے وہ ایجنڈے کے تحت ان کا ان کو شہید کروایا جا رہا ہے تو میرے ارباب اختیار سے خاص کر پولیس سے گزارش ہے اور خاص چیف جسٹر سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اس سلسلے میں اپنے اقدامات کریں ہر جو ہے اگر کی وکیل جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ علاقے کا جو ایسیچو ہے کام از کام ایسیچو اور زیادہ زیادہ جو چھوٹے ڈسٹرکن کا ڈی پی ہو اور جو باقی ہے ان کا اس پی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے کیونکہ یہ برین واج کرتے لوگوں کا جی کہ ان کا یہ ہے کہ ان کو ایسے کر دو کہیں کر دو ان کو یہ اس کا ہے تو یہ یقین جانگی ہے ایک دو واقعات ایسے ہو گئی ڈی پیو ایسیچو یہ برابر کے ذمہ دار ہیں اگر کوئی وکیل کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اور امید کروں گا کہ وقلہ جو ہے ہمارے وقلہ جو ہے وہ دن راج جو ہے وہ مظلوم محکوم لوگوں دن کے لیے جا گتے ہیں اور لوگوں کو جگاتے رہیں گے اور باویہ اتیار کا جو ہے دروازے پہ دستک دیتے رہیں گے سلام پاکستان زندہ بار آل پاکستان وقلہ اتحاب پاہندہ بار